دوستو میں ہوں شہلیش لوڑھا میں لے کے آ رہا ہوں مددی پردیش کی ان حسنیوں کی کہانی جنہوں نے اپنے جذبے سے بایا ایک الگ مقام کہانی جذبے کی نیوز ایٹین پر ہاور بائی مہندرہ بولیرو نیو ساتھیوں میں آپ کا دوست شہلیش لوڑھا آز حاضروں لے کے ایک ایسی کہانی جسے سن کے آپ بھی کہیں گے واہ کیا بات ہے زندگی میں آپ کچھ چیزیں سنتے ہیں وہ آپ کو یاد رہ سکتی ہیں کچھ چیزیں پڑھتے ہیں وہ شاید یاد رہ جائے لیکن یدی آپ چیزوں کا انبھاو کریں تو وہ صدیو یاد رہ دی ہے اور میرا یہ انبھاو بڑا وشال ہے اس معاملے میں کہ میں زندگی میں سے بہت سارے لوگوں سے ملا جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے جن کی کہانی کو سن کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھیں تو اس طرح سے بڑھیں جنہیں سن کے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں نہیں سوچا زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا زمارے سے الگ ہٹ کے سوچتے ہیں تھوڑا لیک سے الگ چلتے ہیں وہ وہ نہیں کرتے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ویسے اگر سب کچھ وہی کیا جائے جو دوسرے لوگ کریں تو پھر شاید ہمیں اگزسٹ کریں گے جییں گے نہیں لیکن زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے انویشن ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیز کی جائے جو پہلے نہیں ہوئی ہو کچھ ایسی چیز کی جائے جو بعد میں لوگ یہ کہیں کہ سب سے پہلے اس نے شروع کی تھی یا انہوں نے شروع کی تھی ایسی کہانیاں جو ہوتی ہیں جذبہ کی ہوتی ہے اس بھاو کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا سب سے آسان ہوتا ہے کہ جو راہ بنی ہوئی ہے اس پہ چل پڑو کون چاہتا ہے کہ اپنی راہ خود بنایا اور اس پہ چلے میں تو چلوں گا لیکن اپنی راہ خود بناو گا لیکن اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے جذبے کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے وشواس کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے پرشنم کی تو سامانت ہے سامانتے لوگوں میں نہیں ہوتا جیسا کہ مجھے میں نہیں ہے میں ایک بہller آلسی آدمی ہوں لیکن ایسے لوگوں سے ملتا ہوں ایک ایسا پروڈکٹ جس کے بارے میں ہم ویسے نہیں سوچتے کہ اس کی کیا ضرورت ہے ہم بچپن سے پانی کا استعمال کرتے ہیں نانے میں دھونے میں کپڑے دھونے میں ہر چیز میں لیکن پانی کا بھی کچھ کوالٹی ہو سکتی ہے فرق ہو سکتا یہ سمجھ بنی آیا ہے زیادہ سے زیادہ اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سالٹی وارٹر ہے تو اس میں کپڑے مشکل سے دھولتے ہیں لیکن یہ جو ہیوی وارٹر ہوتا ہے جس میں جھاگ نہیں بنتے آپ بہت آسانی سے آپ کو شریر پہ محسوس نہیں ہوتا تمام چیزیں جو آسانی تھے آدمی ان پہ گوھر نہیں کرتا لیکن ایک لڑکا جو بہت کم عمر کا جو اپنے گریجویشن کے سیکنڈیر میں ہی نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سوچتا کہ اس پہ کچھ ہونا چاہیے ناسا کا ایک لیک پڑتا ہے وہ لڑکا اور وہ لیک پڑ کے وہ ایک ایسی چیز بناتا ہے کہ اس ہارڈ وارٹر کو کیوں ہم سوفٹ بنا دے تاکہ زندگی کی ساری سمجھ سے آئیں دور ہو جائے تو ایک ایسا سوچ جو اس وقتی کو سب سے الگ بناتا ہے اس وقتی سے ملنا تو ضرور چاہیے میں آج مل رہا ہوں چلیے آپ کو بھی ملاتا ہوں میرے ساتھ ہیں شلب نام دیو شلب جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا شلب جی آپ کی کہانی بڑی زوردست ہے کہ آپ بی اے آرٹس پڑھ رہے تھے اور اچانا کے ویجان کی چیز آپ کی دماغ میں کیسے کون تھی میں سرو سے اس میں وارٹر ٹیٹمنٹ میں ہی رہا ہوں اور راو وارٹر مینجمنٹ اور ویسٹ وارٹر مینجمنٹ میں سرو سے اس کی ٹریننگ لے ہوئی ہے آپ کس خیتر میں ہے وارٹر ٹیٹمنٹ وارٹ ٹیٹمنٹ وارٹ ٹیٹمنٹ میں کیا سرویس کرتے تھے بیچتے تھے میں کیمیکلز اور جو وارٹر ٹیٹمنٹ سے جو پرابلمز آتی ہے میں اس کا سلوشن دیتا تھا میں کسی ایک کمپنی میں تھا جو وارٹ ٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ انڈسٹریل ڈومیسٹک پروڈکٹس بناتی تھی اور ان کو سپلائی کرتی تھی جو مینٹیننس کے جو کیپ میںٹس ہوتے ہیں جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اس کو سپلائی ہوتے تھے جو اس کو میں سیل کرتا تھا اور اس کو دیتے دیتے اس پر میں ٹیکنیکل بھی ٹیکنیکل بھی میرے کو بہت زیادہ ڈومیسٹک اور انڈسٹریل سارے ہیں سارے سیگمنٹ میں ہم کام کرتے تھے اور اسی سیگمنٹ میں ہم لوگ کام کرتے 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 پھر اس کا ڈالیج ہوتا گیا اور وہ ڈالیج ہوا اور آپ نے ناسا کا اگلیخ پڑا اور آپ کو لگا کہ میں ایک ایسی چیز بنا ہوں جو کسی نے نہیں بنائی جی اس میں کافی سالوں کے بعد میں جب میں نے دیکھا کہ کافی چیزیں آج لوگ انڈسٹریز ہو یا ڈومیسٹک ہو آج اپنے گھروں میں اسی اسی ہزار نبی نبی ہزار کی پلمنگ سسٹم لگاتے ہیں انڈسٹریز میں لاکھوں روپے میں انڈینینس میں خرچ کرتے ہیں جو میں خود پہلے سیل کر چکا ہوں اس کا سبسیٹیوٹ نکالنا بہت ضروری تھا تو جب میں نے ایک لیک پڑا تو میرے کو ایک آئیڈیا کلک ہوا کہ انہسا نے ایک سیلور اور کوپر آئیونیزیشن ٹیکنیک سے کریبین سی ووٹر کو انہوں نے پیوریفیکیشن میں کڈوٹ کیا جی سپیس سپیس تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے بہت سارے میٹلز کا فارمولیشن ریڈی کیا الگ 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 فارمولیشن سے میں نے اس چیز کو ٹریٹ کرنا شروع کیا تب جا کے یہ ایک فنش پروڈکت 3G اکوا ریڈی گوا جو آپ نے بنایا جیسے آپ نے بنایا آپ کو اس کا مارکت تیار ملا ہے آپ نے کہیں بھی بیچا جا سکتا ہے لوگوں کو بتانا پڑا آپ کو یہ چیز ہے سرووات میں بہت کنونس کرنا پڑتا تھا کیونکہ اپنے انڈیا کی جو ایڈوکیشن ہے وہ ٹیٹمنٹ اور فیلٹر پہ ہے مجھے لگتا ہے ایڈوکیشن کے لئے بھی انڈیا میں ماف کیجے گا لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہمارے زندگی میں ان چیزوں کی پریاریٹی شاید نہیں ہے روٹی کپڑا اور مکان پریاریٹی ہو وہاں لوگ سوچتے بھی نہیں کہ اس چیز کو کچھ کیا جائے سرووات میں بہت تکلیف ہوتی تھی ہم ہمارے پاس جو انکواریز گولنگ لوگوں سے بات کرنا پھر لوگوں سے ملنا ان کو پریزنٹیشن دینا لوگوں کو سمجھ میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے تین چار سال تو بہت اچھا دو سوال ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کیوں کیا جانا چاہیے کئی لوگوں یہ بھی توقع کیوں کریں ہم یہ کیا ضروری ہے جیسے میں ایک عام آدمی ہوں مجھے لگتا ہے کیوں کیا جانا چاہیے ہارڈ ورٹر سر ہر آدمی فیس کرتا ہے روٹی کپڑا مکان کے علاوہ بھی لوگوں یہ سوچتے ہیں میرا آج جو ایک living standard اس میں وہ چاہتے ہیں کہ میرے کو soft water ملے جو انکے مہنگے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں دو تین دھولائی میں خراب ہو جاتے ہیں آج ہمارے skin میں رشش ہو جاتے ہیں بال جڑتے ہیں لوگ بالوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لاکھوں روپے خرج کر کے انڈسٹریل سیگمنٹ میں جو مہنگے مہنگے انکے پرجے خراب ہوتے ہیں اس میں جنگ لگ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو ان سب کا مول کاراڈ ہارڈ وارٹر ہے ہارڈ وارٹر ہارڈ وارٹر ہارڈ وارٹر ہارڈ وارٹر ہارڈ تو مطلب میری طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آج یہ پہلی بار جانکاری ملی ہوگی ان سب سمسیاں جو ہارڈ وارٹر ہے اچھا کسی ایک عام آدمی کو کیسے پتا چلے جو پانی میں استعمال کر رہا ہوں اس کو اور ہر دیا ہورٹ ہشی نہیں ہوگی یا ہرارڈ وارٹر ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں پیرامیٹر ہوتے ہیں سر کچھ جیسے لوگ پہلے ٹی ڈی سو چیک کرتے ہیں پانی کے ہارڈنیس چک کرتے ہیں ابھی تو گھروں میں تو ہوتا نہیں ہی سب کچھ لیکن وہ لاب سے بھی ٹیسٹ کروا چکتے ہیں لاب بھی ہوتی ہے اس کی یہ ٹیکنالوجی ہے ہم نے اس چیز کو سارے سے الگ کر کے بنایا ہوا ہے جو ہروں میں جو لوگ پانی پیتے ہیں آج آرو کا پانی پیتے ہیں جس میں بہت سارے منرلز لیس ہو جاتے ہیں ایک نمک والا سوفنر آتا ہے جو ریزن بیشد ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ مینٹیننس ہوتا ہے اور نمک کا پانی ہم ڈرین بھی نہیں کر سکتے انوارومنٹ خراب ہو جائے گا جمین مٹی خراب ہو جاتی ہے اتنی سمسیاں کھڑی کر سکتا ہے مجھے نہیں پتا تھا شلپ سار سر بہت زیادہ پروبلمز اچھا دنیا میں جو تیسرا وشوید ہوگا وہ پانی کے لیے ہوگا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پانی سے اتنی سمسیاں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں لیکن آپ اس کے لئے ایک سلیوشن لے کے آئے بڑا کمال کا تھا یہ بڑا عدبت تھا شروع میں آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کنونس کرنے میں لوگوں کو then you started your market اور پھر آپ نے ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کیا دیرے 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 جب ہم نے اس کی مارکٹنگ تگڑی کری کافی بہنہت کبھی بہت شرگل کیا لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے میں تو انکواریز آنا شروع ہوئی ہمارے پاس لوگوں میں تھوڑی سی اویرنیس آئی جب تھوڑی تھوڑی اویرنیس آئی تو پہلے ہمارا ترنور بہت کم تھا بہت کم سیل ہوتی تھی پھر دیرے 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 لوگوں میں اویرنیس آنے لگی پھر ہم نے اس ٹیکنولوجی کو اپنی خود کی ڈیزائن کو ہم نے اس کو پیٹینٹ کروایا پیٹینٹ کروانے کے بعد میں اس کو ہمارے مدام پہ ہم نے سارے برانڈ ریسٹرٹ کروایا اس کو الگ الگ سیگمنٹ کے لیے ریڈی کیا الگ الگ سیگمنٹ میں ڈومیسٹیک کامرشیل اگری کلچر سبھی اپلیکیشن پہ ہم نے الگ الگ فارمولیشن سے الگ الگ پروڈکٹ ریڈی کیا گھر والیوں نے پورا ساتھ دیا اس کو پیٹا جی نگا کرو جی کافی لوگ گھر والوں کا وائف کا سب کا سپورٹ رہا ہے بہت ان کا سپورٹ رہا ہے تو یونائٹیڈ سٹیٹس اپ امیریکا میں بھی آپ ایکسپورٹ جی ہاں میکسی کو میں میری سپلائی ہے اس کے لیو ایسے میں میرے جو ڈسٹیبوٹر ہے اسو سیٹس ہے کلسن ٹینٹ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سپلائی کرو ہم یہاں لوکل میں مال سیلکٹ مال ہے آپ نے انہی کی ایک سنسطہ ناسا میں ایک لیکھ پڑا ناسا کے دوارا جو پبلش ہوا اور انہی کو آج آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں بنا گئے اس سے بڑیہ سفلدہ کی کہانی کیا ہو سکتی ہے انہوں نے نہیں بنایا لیکن آپ نے بنا دیا اس کو پیٹنٹ بھی کرا لیا بہت بڑیہ میں سمجھنا ہوں کہ یہ بڑی سیکھنے والی بات ہوگی یہ جو آپ کا شفٹ ہے بزنس کا آپ ایک پانی سے لے کے جو آپ سیدھے ماؤت فریشنر میں آئے اور اس کا نام بھی بڑا کمال کا ہے یہ حرکت تو یہ حرکت کیا ہے سر ایک بجار میں جو آج کل پانمس سالے کا جو سیگمنٹ سل رہا ہے لوگ کافی مدب نیچے درجے کی قوالیٹی یوز کرتے ہوئے صرف بزنس کر رہے ہیں میرے پاس ایک option آیا کہ بہت اچھی قوالیٹی کا جو کرناٹک کا شمو کا گاؤں ہے جہاں سپاڑی کی کھیتی ہوتی ہے کیرل جہاں پہ سدھ الائچی پیدا ہوتی ہے اور احمالہ جہاں سے کتھا آتا ہے جو بہت اچھی قوالیٹی یہ جو ہوتے ہیں اس کو مکس کر کے ایک بہترین چیز بنائی جائے باجار سے اور ساری چیزوں سے لیک سے ہٹ کے تو وہ جو ہم نے ایک بہت اچھی قوالیٹی کا پانمسالہ ریڈی کیا جو ایک پرکار کا ماؤت فریشنر ہے اور وہ کافی لوگوں کو پسند آئے گا یہ حرکت نام دماغ میں ہے کچھ نئی حرکت ہے تو مطب نئی حرکتیں آپ کرتے رہتے ہیں تب وہ آپ نے 3G ایکوا میں کیا آگے کیا سوچا ہے اس کے آگے کیا کرنے والے اس کے آگے میں سپر فائزی ایکوا نکال رہا ہوں سر اچھا اسی کو اپگریڈ کرتے ہوئے ایک نئی چیز میرے سامنے آئی ہے جس کو میں کمبائنڈ ٹیکنالوجی کا نام دوں گا مطبع ایک الگ ٹیپ کا پروڈکٹ ہے وہ جو ورلڈ وائیڈ ہم ایک سنگل پروڈکٹ پہ پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں سکیلنگ کی پروڈکٹ رسٹنگ کی پروڈکٹ الگی کی پروڈکٹ ماکرو بیولوجیکل گروت کی پروڈکٹ سب سے بڑا ہرم فال بیکٹیریا ہوتا اپ جانتے ہیں ایکولائی بیکٹیرییا بیکٹیرییا یہ زنگ ہوتے ہیں الگی اور فنجائی جو لگ جاتے ہیں مطلب یہ سی باٹرنیکل اور زوالوجک یہ میں کہوں گا سائنٹیفک ٹرمز ہیں ماکرو بیولوجیکل ٹرمز ہیں تو لوگ شاید نہیں سمجھیں گے میں تھوڑا مجھے سمجھ میں آگیا ہے ایسے تو وہ جو الگی فنجائی لگ جاتے ہیں جو زنگ لگ جاتا ہے جو ان تمام چیزوں کی آپ ایک چھٹکے کے اندر لگ جاتے ہیں ایک سلوشن رہے گا اس کا سپر فائزی اکوا کب آپ لانچ کر رہے ہیں پسر نیکسٹ منت اچھ آپ اگلی منہ کرنے والے ہیں اور اسی 3G نام سے اس کو فائزی اکوا کہیں گے سپر فائزی اکوا کیا بات ہے میں آپ کو بہت بہت شب کامرہ دیتا ہوں اور بڑھائی دیتا ہوں کہ آپ انویٹ کر رہے ہیں اور ایک نئی چیز کر رہے ہیں اور میکن انڈیا جو ہے ہمارا اس کو آپ سودرڑ کر رہے ہیں اور اس کو آپ جو ہے وہ شدت کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے آج اپنے دیش میں جو کراپس ہوتی ہے وہ بیسیکلی ڈپینڈ ہے ہارڈ وارٹر پہ جو سنگل کراپ کئی جگہ سٹیٹس میں سنگل کراپ لیا جاتا ہے اور ہارڈ وارٹر کے کاران کاران وہ کراپ گروہت ہی نہیں کر پاتی ہے اور پانی جو ہے وہ ٹنوں میں یوز ہوتا ہے آج ہارڈ وارٹر کے کاران مٹی بہت ہارڈ ہو جاتی ہے اس میں جرمی نیشن جب آپ پودھے لگاتے ہیں تو جرمی نیشن نہیں ہوتا مہنگے مہنگے سپرنگ کلر ڈپر چوکب ہو جاتے ہیں تو جو ہمارا ایک نیا پروڈکٹ ہے 3G ایکوا 4G ایکوا جو کراپ بوستر کا کام کرتا ہے وہ مٹی کو سوفٹ کرتا ہے پانی کو بہت جلدی اس کو عبزورب کرتا ہے اور کراپ کی فرٹیلیٹی جرمی نیشن کی پرابلم کو پرمارینٹلی سالو کرتا ہے جس سے کراپ کی کم سے کم 30 سے 40 پرچند کی گروہت ہوتی ہے اور زندگی میں کیا اچھا لگتا ہے انویشن کے علاوہ فلمیں دیکھنا اچھا لگتا ہے بہت جانا سر کونسی فلم ہے کس طرح کی فلمیں دیکھتا ہے ساری دیکھتے ہیں سر کچھ نہیں چھوڑتے ہیں جو خوب فلمیں دیکھتے ہیں کچھ نہیں چھوڑتے کیونکہ اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر بزنس کیسے ہوگا تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں لوگوں کے بزنس پر سعیوگ بھی دے رہے ہیں اس سے بڑیا کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے یوہ درشن کو کچھ کہنا چاہیں گے کہ زندگی میں کیا کریں کہ سفل بنا جاتے سکے سر میند کرنا ہے سٹرگل کرنا ہے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے بس اور کچھ نہیں کیا بات ہے تین چیزیں کہیں پریشنم سنگھرش اور پرتبط دتا یہ تینوں چیزیں ہیں شلپ جی نے ہم سے کہی زندگی میں تیار رہی ہے پریشنم کرنے کے لیے سنگھرش تو جیون میں ہوں گئی لیکن اگر آپ پرتبط ہو کے پریشنم کریں گے تو سارے سنگھرشوں سے پارکا کے آپ ساری سنگھرشوں سے پار پا کے سفلتہ پائیں گے اور ایسی سفلتہ کے ایک واق ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کی کہانی سنکے ان کی جذبے کی کہانی سنکے آپ لوگوں نے یہ تیہ کر لیا ہوگا آپ بھی پریشنم کریں گے اور سفلتہ پائیں گے بہت بہت دھنیبات شلی تینکیو ویڈی مچ تینکیو ویڈی مچ کہانی جذبے کی نیوز ایٹین پر پاور بائی مہندرہ بولیرو نیو